ہمارے پاس کارنٹ پرنسپلز یا کارنٹ فیورم کے اوپر ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ کارنٹ کی ایفیانسی کا جو فارمولا بنا تھا اس کو پروف کیسے کیا جا سکتا ہے ہم نے تو انٹرم آف ہیٹ دیکھا تھا تو انٹرم آف ٹیپریچر کیسے اسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے تو اس چیز کا پروف ہے بیسیکلی تو کارنٹ پرنسپلز کیا ہے اسے ہم کارنٹ فیورم میں بھی کچھ بکس میں لکھا ہوتا ہے تو کیا اس کے بارے میں پہلے تو ہم تھوڑی سی چیزیں ریوائز کر لیں کہ سیکنڈ لا نے کیا کیا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈینمکس نے ایک لیمٹ لگا دی اوریشن پیج یعنی آپ کے پاس انجن اور ہیٹ انجن اور ریفری ڈیٹر کی پرفارمس پہ جس کو ہم نے دیکھا تھا کیلون پلانک اور کلازیا سٹیٹمنٹ میں سادہ سادہ بات کریں تو ہیٹ انجن آپ کے پاس ایک سنگل ریزر وائر کے اوپر اپریٹ نہیں کر سکتا یعنی وہ ساری ہیٹ کو ورک میں نہیں لے جا سکتا اور ریفریجریٹر بھی اپریٹ نہیں کر سکتا جب تک آپ اسے اگر کوئی انپوٹ انرجی نہیں دیں گے تو آپ کے پاس ہیٹ خود بخود لو ریزر وائر سے ہائی ریزر وائر ہائی ٹیمپریچر ریزر وائر تک نہیں جائے گی جب تک آپ اس کو کوئی انرجی انپوٹ نہیں دیں گے تو یہ دو باتیں ایک طرح سے کہلیں ون لائنر تھے آپ کے پاس کیلون پلانک اور کلازیا سٹیٹمنٹ کے اب اگر ان دو جو آپ نے اوپر سٹیٹمنٹ دیکھی ہیں ان سے کچھ کنکلینڈ را کریں جو کارنٹ نے کیے اور وہ تھرمل ایفیشنسی جو ریورسیبل اور ایریورسیبل یعنی ایکچول جو ہیٹ انجن ہوتے ہیں ان پر لاغو کیے تو وہ کارنٹ پرنسپل کے طور پر یا کارنٹ ثیورم کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ان کو سب سے پہلا کیا ہے ان میں پہلا پاسچولیٹ کہہ لیں کہ ایسا انجن بنانا ناممکن ہے جو دو ریزروائر کے بیچ میں اوپریٹ کر رہا ہو اور وہ کارنٹ انجن سے زیادہ ایفیشنٹ ہو یعنی کہ آپ نے ایک انجن بنایا اور وہ آپ کے پاس دو ٹیمپریچر ریزروائر یعنی ایک ہائٹ ٹیمپریچر ریزروائر اور ایک لو ٹیمپریچر یا سورس اور سنک ریزروائر کے بیچ میں ورک کر رہا ہے کوئی بھی ہیٹ انجن کارنٹ کے انجن سے زیادہ ایفیشنٹ نہیں ہو سکتا اچھا دوسری پاسچولیٹ کیا ہے پاسچولیٹ کے مطابق جو کارنٹ انجن کی ایفیشنٹسی ہے وہ آپ کے پاس ورکنگ سبسٹانس پہ ڈپینڈ ہی نہیں کرتی یا کسی ڈیزائن پہ بھی ڈپینڈ نہیں کرتی وہ صرف سورس اور سنک کے ٹیمپریچر یا ہیٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے بات سمجھائی تو اب اس کا مطلب یہاں پہ ورکنگ ایلیمنٹ کونسا ہے کیسے وہ انجن ڈیزائن کیا گیا ہے اس پہ وہ میٹر ہی نہیں کرے گی پھر تیسرا پاسچولیٹ کیا ہے کہ جتنے ریورسیبل انجن ہے جو دو ٹیمپریچر ریزروائر کے بیچ میں ورک کر رہے ہوتے ہیں ان کی اتنی ہی ایفیشنسی ہوگی جتنا کارنٹ انجن والا دو جن ریزروائر کے ٹیمپریچر پہ ورکنگ کر رہا ہے سادہ سادہ بات کروں تو اگر آپ کے بعد دو انجن ہے جیسے آپ اس کیس میں دیکھ رہے ہیں آپ کو دو الگ الگ انجن دکھائے جا رہے ہیں ایک طرف سے آنے والی ہیٹ کیو ون اے ہے جو ورک اور ایڈ و اے ہے اور یہاں سے کیو ٹو اے ریجیکٹوری ہے سنک میں یہاں سے کیو ون بی ہے ورک اور ایڈ و بی جو ریجیکٹوری ہے کیو ٹو بی اب ذرا مانو کہ دونوں جو انجن ہے کیا سیم سورس اور سیم سنک کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اس کا مطلب ورکنگ ایڈ سیم ٹیمپریچر ریزروائر پہ ہے تو ان کی ایفیشنسی بھی سیم ہوگی ان میں یہاں پہ ورکنگ کا ایلیمنٹ کونس ہے ورکنگ سبسٹانس دونوں میں کونس ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کا ڈیزائن کیسا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ان دونوں انجنز کی ایفیشنسی بھی برابر ہوگی یعنی کہ آپ کے پاس سیم ایفیشنسی کیری کریں گے تو تھرڈ پاسٹولیٹ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کے پاس اہمیت صرف کس کی رہ گئی سورس اور سنک کے ٹیمپریچر کی یا سورس اور سنک کی ہیٹ کی بات سمجھا گئی اچھا جی اب اس کو لے کے ہم کہتے ہیں کہ جو کل ہم نے ٹول بنایا تھا کارنٹ انجن کی ایفیشنسی کا وہ تھا ون مائنس کیو ایل آور کیو ایچ کیو ایچ کیس کا تھا ہائی ریزروائر او ایل تھا لو کولڈ ریزروائر کا ایٹ تھی اب جو میں نے یہاں سے دیکھنا ہے میں یوں کرتا ہوں کہ ہم نے آئیڈیل گیس ورکنگ سبسٹانس کے طور پر لی ہوئی ہے تاکہ مجھے ورک کلکلیٹ کرنے میں آسانی رہی تو چار پروسیس ہم نے پڑے تھے سٹیج ون میں پروسیس ہوا تھا ون سے او تک آئیسو تھرمل آپ کے پاس ایکسپینشن تھی تو اس میں ٹیمپریچر تو آئیسو تھرمل میں کانسٹنٹ رہتا ہے تو اس کا ورک دن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی آئیسو تھرمل ہے ٹیمپریچر کانسٹنٹ رہے گا اس کا نا انٹرنل نرجی میں تو چینج نہیں آئے گا تو اب آپ کے پاس کیوں آپ نے نکالنا ہے تو وہ ورک کے برابری ہوگا تو آپ نے ورک پہلے سے کلکلیٹ کیا ہوا ہے ہم نے آئیسو تھرمل ورک نکالا ہوا تھا تو آپ پی ڈی وی کے ٹول لگائیں گے نر ٹی ایچ نیچرل وی ٹو وی ون آ جائے گا اب جو سٹیج ٹو تھی آپ کے پاس جس میں پروسس ٹو سے تھری تک ہوا تھا یہ ایڈیابیٹک ایکسپینشن تھی اب ایڈیابیٹک میں نہ ہیٹ دی جاتی ہے نہ ہیٹ لی جاتی ہے فولی آپ کے پاس انسولیٹڈ کر دیا جاتا ہے اب آپ نے جب ایکسپینشن دی ٹیمپریچر گرا تو اب آپ نے کوئی ہیٹ تو پروائی نہیں کی تو کیوں ٹو سے تھری تک یہ آپ کے پاس زیرو فیکٹر آ جائے گا یعنی ورک بھی ایک طرح سے کاؤنٹ نہیں ہوگا اس میں اب آپ کے پاس سٹیج ٹری اب آئیسو تھرمل کمپریشن کا معاملہ آیا تھا ٹیمپریچر جو ٹی ایل تھا اس نے کانسٹنٹ رہنا تھا اب آپ اس کو نیگٹیو میں کاؤنٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے سسٹم پر ورک کرنا تھا کمپریشن کرنی تھی ورک دن اون دی سسٹم تھا تو اس لئے نیگٹیو ساتھ میں چر رہا ہے تو یہ نیگٹیو آپ نے اسی طرح مائنس این آر ٹی ایل نیچرل وی ٹری وی ٹو وی ٹری آ جائے گا اب لاسٹ جو سٹیج تھی جس میں پروسیس آورا فور سے ون ایڈیا بیٹی کمپریشن تھی کمپریشن تھی تو ٹیمپریچر رائز کرے گا ہیٹ نہ جا سکتی ہے نہ سکتی ہے تو کیوں زیرو ہو گیا اب جناب آپ کے پاس جہاں پہ جو کیو ایل ہے یہ تو نیگٹیو میں آ رہا ہے ہم اسے پوسٹیو کونٹیٹی کے طور پر دیکھیں گے تو اب آپ نے فیل وقت کیا کیا کہ اس کو ایز ایٹیس جانے دیا آپ نے اس کی ویلیو پلیس کی جو ہیٹ کا فارمولہ تھا اب آپ نے وہ نیگٹیو نیگٹیو کیا ہو جائے گا پوسٹیو تو یہ فارمولے کا یہ روپ آ جائے گا ایکویشن نمبر ون کے طور پر اب یہ ختم نہیں ہوا اس میں ویلیوز لگنی ہے ابھی تو دیکھو میں نے جو دونوں ویلیوز ڈالی ہیں وہ آئیسو تھرمل سے اٹھا گے ڈالی ہیں کیونکہ کیو ایچ اور کیو ایل کی ویلیو مجھے ملی وہاں سے تھی اس میں ایڈیابیٹک کا تو ابھی کوئی کردار آیا ہی نہیں ہے تو پہلے اب ایڈیابیٹک کی طرف چلتے ہیں ہم ایڈیابیٹک کی ایکویشن جانتے ہیں ٹی وی گیما مائنس ون برابر ہوتا ٹی ٹو وی ٹو گیما مائنس ون کے اب اگر آپ اس کوڈ پروسس ٹو سے تھری تک دیکھتے تو آپ ہائی ٹیمپریچر پہ تھے ایڈیابیٹک کیا تھی ایکسپینشن تھی ٹیمپریچر گر کے کیا ہو گیا ٹی ایل پہلے والیوم وی ٹو تھا اب والیوم کیا ہو گیا وی ٹری تو اسی فارمولے کے کنسٹ میں میں نے یہ لکھ دیا ہے اب جب آپ فور سے ون پہ گئے تھے تو ایڈیابیٹک کمپریشن تھی ٹی ایل سے ٹی ایچ ٹیمپریچر میں چینج آیا تھا والیوم میں بھی وی فور سے وی ون آپ کے تو جناب یہ اسی بس آخر میں جب میں نے یہ لکھا تو اس کا صحت جگہ بدلی ہے تو اب آپ کے بعد اے اور بی کو آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں لیفٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ سے ٹی ایچ ٹی ایل سے کٹ جے گا اب یہ فیکٹر آ گیا پاوریں ایک جیسی ہیں تو کٹھی کر کے لکھ دی ہیں دونوں طرف پاوریں ایک جیسی تھی تو آپ ختم کر سکتے ہیں تو وی ٹو آور وی ون برابر آجے گا وی ٹری آور وی فور دونوں طرف کا نیچرل لے لیتے ہیں اب جب دونوں طرف کا نیچرل لیں گے تو وی ٹری آور وی فور اگر میں اسے الٹا دوں وی فور اوپر کر دوں وی ٹری نیچے کر دوں تو باہر ایک نیکٹیو آجے گا یہ ایسا کیوں کیا کیونکہ جو ایکویشن نمبر ون میں نے بنائی تھی اس میں میرے پاس وی ٹو نیچرل وی ٹو آور وی ون تھا تو اس کی قیمت نیچرل وی ٹو آور وی ون مجھے لانی تھی کس صورت میں نیچرل وی فور آور وی تری تاکہ اوپر والے فیکٹر سے وہ کٹ سکے تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ کیا لگا دیا مائنس تو اب یہ ویلیو نیچرل وی ٹو آور وی ون کی نیچے پلیس کی جا سکتی ہے اب اس میں دیکھو این این سے کٹ جائے گا آر آر سے کٹ جائے گا نیچرل وی فور آور وی تری نیچے والے نیچرل وی فور آور وی تری سے کٹ جائے گا نیکٹیو ساتھ میں ملٹیپلائے ہو جائے گا تو ایفیشنسی آجے گی ون مائنس ٹی ایل آور ٹی ایچ تو آپ نے دیکھا کہ یہ فارمولا اب ہم نے باقیدہ پروف کیا ہے کل تو جو کل والے لیکچر میں تو ہنٹ دے کے ہم نے اسے برابر کر دیا تھا کہ بھئی ون مائنس آپ کے پاس کیو ایل آور کیو ایچ برابر ہوگا ون مائنس ٹی ایل آور ٹی ایچ تو آج اس کا باقیدہ ہم نے میتیمیٹیکلی پروف دیکھا اس کی ایفیشنسی کا تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو نہیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لئے اتنے بکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ